شرک سب سے بڑا گناہ ہے اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ بدعت لفظ بیدعت کو لغت میں دیکھیں تو اس کے معنی نئی چیز بہت سے چیزیں نئی ہیں اور اللہ کا نام ہے بدی اور سماوات والارد بدی اس کا نام ہے بدعت کی تعریف میں اصل میں جھگڑا ہے اور اس وقت جتنے بھی ناظرین سامعین دیکھ سن رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے مجھے پہچانتے ہیں کہ میں ایک بہت چھوٹا سا دین کا خادم کوکب نورانی اکاروی ایک التجا کرتا ہوں دنیا بھر کے تمام علماء سے جن کو بدعت کا بہت زیادہ اندیشہ ہے بلکہ وہ اس کی فکر میں گھولے جا رہے ہیں اس حد تک پریشان ہے کہ لگتا ہے کہ ہر کام بدعت ہے ان سے ایک التجا کہ وہ بدعت کی ایک تعریف ڈیفینیشن لکھ دیں اور اس پہ دستخط کر دیں کہ یہ میں اس پر قائم رہوں گا ہیلوں گا نہیں ذرا وہ تو سامنے آئے اگر اسی سے ان کو بدعتی ثابت نہ کروں تو مجھے جو چاہیں سزا دے لیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جائز نیک کاموں کو بدعت کہہ کے لوگوں کو نیکی سے دور کیا جا رہا ہے بدعت کا میں جو تعریف کر رہا ہوں وہ میری طرف سے سننے اور اپنی طرف سے لے آئے اگر یہ کہا جائے کہ بدعت کی یہ تعریف ہے کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہری زمانے میں نہیں ہوا یا اس وقت نہیں کیا گیا اب ہو رہا ہے وہ بدعت تو ایسے تو لاکھوں کام ہیں پھر ان سب کو بدعت کہا جائے تو بدعت کی تعریف بلکہ لطیفہ سنا دوں والے صاحب قبلہ کے پاس ایک شخص آیا والے صاحب کتاب پڑھ رہے تھے اس نے آتے ہی اپنی طرف سے ملاد کرنا بدعت ہے تو والے صاحب نے پوچھا بدعت کی تعریف کیا ہے تو کہنے لگا جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہے وہ بدعت ہے تو والے صاحب نے فرمایا کیا تم تھے اس زمانے میں تم تو چلتی بھیرتی بدعت سر سے پاؤں تک بدعت تو تعریف ہی نہیں سی کرتے بدعت کی تعریف یہ ہے وہ نیا کام جس کا ثبوت دین میں نہ ہو یہ میری طرف سے تعریف ہے کوئی بات جس کا ثبوت دین میں نہ ہو اگر دین میں ثبوت ہے تو اس کام کو بدعت نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی چیز اس کے لیے اشارہ کنایا موجود ہے لفظ میلاد عربی کا لفظ ہے اس کے معنی پیدائش پیدائش کا وقت یا دن ہمارے ہاں برث سرٹیفیکٹ دیا جاتا ہے عربی میں اس کو شہادہ میلاد کہتے ہیں تو میلاد کے معنی تو پیدائش کے ہیں اور پیدائش کا تصور ہی مخلوق کے ساتھ ہے خالق کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا تو یہ شرک کی جڑے کاٹنے والی چیز ہے اگر اس کو کوئی شرک کہتا ہے تو ہماقت ہے یعنی یہ تو شرک کو ختم کرنے والی کہ ہم نبی کو خدا نہیں مانتے خدا کی مخلوق مانتے ہیں رہی بات بیدات کی تو بیدت اگر اس کا دین میں ثبوت نہ ہو تو اس کو بیدت کہیں گے ورنہ نہیں کہیں گے اب ثبوت کی بات آ جاتی ہے تو میں صرف ایک آیت پڑھ دوں کہیں تو بہت ساری ہیں لیکن یہاں وقت کم ہوتا ہے میں نے پوری کتاب لکھی ہے اسلام کی پہلی عید میرے والد صاحب کا رسالہ برکات میلاد شریف پڑھ لیا جائے وَسَّلَامُنْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَا سُورَ مَرْيَمْ پارا نمبر سولہ حضرت عیسیٰ اور یحیٰ کی پیدائش کے دن کے بارے میں یہ ذکر ہے قرآن میں اور سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا یوم کا لفظ بھی موجود ولدہ کا لفظ بھی موجود تو نبی کے برث ڈے یوم پیدائش پر اللہ کا سلام موجود ہے اس سے زیادہ اہمیت کا اور کیا بیان ہو سکتا ہے قرآن بتا رہا کہ نبی کے بیعت پیدائش کے دن پر اللہ کا سلام آ رہا ہے اگر اس کی اہمیت نہیں ہے تو یہ بیان کیوں ہے یعنی قرآن سے پتا چل رہا ہے اچھا بدت اس کو تب کہیں کہ اس میں کوئی خرابی ہو یہ جو بدت بدت کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں میلاد میں خرابی کیا ہے ہاں کوئی غیر شرعی کام کوئی کرتا ہے اس کو آپ ضرور کہیں ذکر مصطفیٰ سے تو قرآن بھرا ہوا ہے انسان کا میلاد قرآن میں بیان ہوا حضرت آدم کا میلاد حضرت حووہ کا میلاد حضرت ابراہیم کا میلاد حضرت موسیٰ کا میلاد حضرت عیسیٰ کا میلاد پورے واقعات تفصیل سے بیان ہوئے ہیں قرآن میں تو یہ بدت کہاں سے ہو گیا یہ تو اللہ کی سنت ہے لیکن علامہ صاحب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں چلیں یہ تو آپ نے بتایا اور یقیناً قرآن سے آپ نے ثابت کیا لیکن اگر یہ اتنا ہی اہم ہے جو کہ قرآن جس کا ذکر کر رہا ہے تو پھر محترزین کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے کیوں نہیں منایا یعنی اگر یہ اتنی اہم بات تھی جو آپ بیان فرمارے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس دن کو احتمام کے ساتھ کیوں نہیں منایا اس بات کو دو طرح سے میں پیش کرتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ صحابہ اکرام نے وہ بہت سے کام نہیں کیے جو آج ہم بہت احتمام سے کرتے ہیں ایک نہیں بہت سے کام ہے ہمارے ہاں بہت سے اجتماعات ہوتے ہیں صحابہ کے ہاں حج کے سوا کوئی اجتماع نہیں ہوتا تھا ہمارے ہاں قرآن کی تیس پاروں میں تقسیم ہے صحابہ کے ہاں نہیں تھی ہمارے ہاں قرآن پر زیر زبریں ہیں صحابہ کے پاس نہیں تھی ہمارے ہاں قرآن بڑے رنگین کاغذوں پہ بہت زیادہ کلر پرنٹنگ کے ساتھ ہیں صحابہ کے پاس نہیں تھا ہمارے پاس مدرسے ہیں اس میں پیریڈ ہیں ہمارے پاس حدیث کے مجموعے ہیں باب بندے ہوئے ہیں ان میں چیپٹر ہیں صحابہ کے پاس نہیں تھے ختم بخاری کبھی صحابہ نے نہیں کیا تھا ہمارے ہاں بڑے احتمام سے ہوتا ہے میں لسٹ بنا رہا ہوں اگر سناتا رہوں گا تو صبح ہو جائے گی کم از کم تین چار ہزار کاموں کی لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے جو صحابہ نے نہیں کیے اور بڑے احتمام سے ہو رہے ہیں اور نیکی سمجھ کے ہو رہے ہیں جائز اور بلکہ مبارک سمجھ کے ہو رہے ہیں صرف میلات پر احتراز کیوں ہیں کیا صیرت کے جلسے صحابہ نے منائے اس احتمام سے کانفرنسیں کی اس طرح کی ریلیز جس طرح کی روز نکلتی ہیں صحابہ نے نکالی دستار بندی کے جلسے ہوتے تھے کیا بینر لگائے جاتے ہیں کیا حضرت عمر کا دن حضرت عائشہ صدیقہ ان تمام کے دن اپنے مدرسوں کے دن سو سالہ اور گنتی کے بغیر تھوڑے سے دن کے بعد ڈیرڑ سو سالہ یہ کیا صحابہ نے منائے تھے صرف میلات پر یہ بات اور میں ایک دلیل چاہتا ہوں سب سے آپ ماشاء اللہ اللہ تعالی نے آپ کو بہت ذہانت دی ہے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ پورے لوگوں سے قرآن سے حدیث سے کسی کچھی کتاب سے مجھے یہ دلیل دکھا دیں یہ قانون دکھا دیں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا کہیں سے دکھا دیں منکرین میلات کے پاس میلات سے منع کرنے کی ایک چھوٹی سی کچھی دلیل بھی نہیں ہے اور میرے پاس میلات منانے اور جواز میں ہزاروں دلیلیں ہیں قرآن سے بھی ہیں حدیث سے بھی ہیں عمل صحابہ سے بھی ہیں کتاب کا نام ہے الدر المنظم تھی شیخ الدلائل شیخ الدلائل کا مطلب دلائل الخیرات کے استاد تھے مکہ مکرمہ حجرت کر گئے تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھی تھے بہت بڑے عالم شیخ عبدالحق محدث علابادی ایک تو محدث دلوی ہیں وہ نہیں یہ محدث علاباد ان کی لکھی ہوئی کتاب الدل المنظم مشتبائی مطبع سے انڈیا میں چھپی تھی اس کے بعد پاکستان میں چھپی ہوئی ہے موجود ہے اس میں انہوں نے دو حدیثیں نقل کی ہیں صحابہ کی ایک حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے گھر والوں کے ساتھ میلاد منا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے ہاں فرمایا کیا ہو رہا انکہ حضور آپ کا میلاد منا رہے ہیں وہ ذکر کر رہے تھے میلاد کے واقعات حضور نے فرمایا تمہارے لیے جنت ہو گئی ایک حدیث اس کتاب سے دوسری صحابہ جمع ہیں اور ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آج کا دن ہے آج کا دن ہے جمع ہو کر حضور نے ان سے فرمایا کیا کر رہے ہیں اور کا حضور آپ کا ذکر میلاد فرمایا تمہارے لیے میری شفاعت ہو گئی یہ دو عدیثیں میں نے اس کتاب سے سنائی ہیں حوالہ اس کتاب کا اس لیے دیا کہ وہ ان لوگوں کے استاد کی لکھی ہوئی ہے جو اعتراض کرتے ہیں تاکہ ویسے تمہیں اپنے حوالے بھی دے دوں پھر عید کا لفظ قرآن میں موجود ہے میلاد کے حوالے سے میں نے آیت سنا دی اللہ فرماتا فَلْيَفْرَهُ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشیہ مناؤ تو نبی پاک کو تو فضل عظیم کہا گیا رحمت اللیلالمین کہا گیا اور فرمایا گیا کہ رحمت اور فضل ملے تو خوشیہ مناؤ اللہ فرما رہا ہے خوشیہ مناؤ اور کہا جائے کہ یہ بدت ہے تو یہ قرآن کے خلاف ہوئی یا نہیں ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو میرے نبی سے بڑی نعمت کونسی ہے تمام نعمتیں ان کا صدقہ اللہ فرما رہا ہے چرچہ کرو تو میلاد کیا ہے اچھا آنے کے بعد آنے کا ذکر لقد جا اکم رسول حضور تشریف لے آئے اب قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے اللہ فرما رہا ہے بے شک آ گیا تمہارے پاس بڑی شان والا رسول آنے کے بعد آنے کا ذکر تو اللہ کا طریقہ ہے اور میلاد میں یہی تو بتایا جاتا ہے کہ حضور تشریف لے آئے ہم آج میلاد منا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تشریف لے آئے تو یہ تو اللہ تعالی کی سنت ہے اس کو بدھت کہنا کتنی عجیب بات تو صحابہ کرام کا میلاد منانا مجھے بتایا مسلم شریف میں حدیث ہے یا نہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن ربی الاول کی بارہ تاریخ مدینہ منورہ پہنچے صحابہ نے جلوس نہیں نکالا کیا جھنڈے نہیں لہرائے یا رسول اللہ کے نعرے نہیں لگائے بچیوں نے دف بجا کے گیت نہیں گائے خوشی نہیں منائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے تھے فرمایا فی ہی وہ لد تو اس دن میں پیدا ہوا وہ تو ہر افتے اپنا برڈے مناتے تھے اس کو بدھت کہنے کا کیا مطلب تو نبی کے عمل کے بعد تو صحابہ کے عمل کا سوال ہی نہیں ہو سکتا خود نبی منا رہے ہیں